آج کے جمعہ کا رش ماشاءاللہ تبارک اللہ حج سے زیادہ رمضان سے زیادہ رش ہے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام ہی عوام اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حرم شریف کے قریب ان گاڑیوں کے ساتھ اپنی گاڑی کھڑی کر دی ہے اور سیدھے حرم شریف کی طرف جا رہا ہوں یہ جی ہم پہنچ گئے مین روڈ پہ یہ ہے جی مین روڈ اور یہ ہے سیکنڈ رنگ روڈ کی جو سرنگ ہے اور اس کے بعد ہے فرسٹ رنگ روڈ کا جو پول آگے آتا ہے وہ فرسٹ رنگ روڈ کا ہے یہاں سے ہم آگے جائیں گے گاڑی میں نے یہاں اوپر کھڑی کی ہے بالکل اوپر اس مسجد کی بیک سائیڈ پہ اور اس مسجد کے سامنے جہنا یہاں پر تھنڈا پانی ہر جمعہ کی نماز کے ٹائم موجود ہوتا ہے یہاں سے اب لائیں گے تھنڈا پانی اور حرم شریف کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ جی ہم نے تھنڈا پانی لے لیا اور اتنا تھنڈا ہے کہ یہ دیکھیں پسینہ آ رہا ہے جیسے ہی صاف کروں پھر دوبارہ پسینہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں جو ہر آنے جانے والے کو تھنڈا پانی پھلا رہے ہیں آمین سم آمین باقی گاڑیوں کی پوزیشن آپ دیکھیں اور وہاں پر اعظان ہو رہی ہے پہلی اعظان اجیاد کی چڑھائی نیچے اتر چکا ہوں اور یہ ہے جی ہوتل الشہدہ ہوتل کے بالکل سامنے سے گزر رہا ہوں اور سامنے ہے جی حرم شریف الشہدہ جو ہوتل ہے نا یہ بڑا زبردست ہوتل ہے مطلب میرا خالف فور ایک پائی سٹار ہوتل ہے وہ ہوت زبردست ہوتل ہے حرم شریف سے تقریباً پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں بسی زبی آ رہی ہیں نکل رہی ہیں جا رہی ہیں مطلب ہوتل سے بسیز آ رہی ہیں سواریں اتار کے واپس بھی جا رہی ہیں اور سواریں کو لینے کے لیے اپنے ہوتل کی طرح جا رہی ہیں حرم شریف سے پہلے ہے یہ مکاری مجیاد ہوتل ہے مکاری مجیاد ہوتل کے سامنے یہ جو بس پارکنگ ہے نا بس پارکنگ کے باہر ہمیشہ کی طرح پانی کے جو فریج ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں صرف یہ ایک خالی خراب ہوگی اس کا مطلب ہے ورنہ ہر فریج کے اندر فل پانی بڑا ہوا ہے اور پانی کو بانٹا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہر بندہ پانی آرام سے پی سکتا ہے اس طرف بھی دیکھیں یہ دیا جا رہا ہے پانی تھنڈا پانی ہر کسی کو تھنڈا پانی دیا جاتا ہے جتنا آپ چاہیں پیئے لیں اللہ اکبر کبیر یہاں پر نماز ادا کرنے کے لئے لوگ رکھ چکے ہیں وہ دیکھیں اینڈ تک لوگ رکھے ہوئے ہیں وہاں تک اللہ اکبر یہاں تک یہ دیکھیں سب لوگ رکھے ہوئے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے اور حرم شریف کی طرف جا سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں ہر آنے جانے والے کو جو ہے اتر لگایا جا رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ راستے میں جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ جو ہیں وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے بیٹھ چکے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ منع کرنے والا کوئی نہیں ہے اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی حرم شریف کے باہر یعنی کہ وہ سامنے حرم شریف ہے لیکن یہ دیکھیں باہر روڑ پہ ہی صفیں بچ چکی ہیں نماز ادا کرنے کے لئے ماشاءاللہ تبارک اللہ حرم شریف کے اندر حرم شریف کے باہر لوگ بہت کچھ بانتا ہے کوئی خجور بانتا ہے کوئی بسکوٹ کچھ کوئی سمجھ لیں ٹافی وغیرہ اور یہاں پر راستہ میں خاتون تھی جو یہ تصویرہ بانت رہی تھی یہ دیکھیں لوزین کی تصویرہ یہ دیکھیں کروسان سیون کی جو تصویرہ ہے وہ بانت رہی تھی ہر آنے جانے والے اور یہ میں پہنچوں باہرم شریف کے سہن کے بلکل سامنے اب فیصلہ کرنا ہے کہ نماز کہاں ادا کرنی ہے دیکھیں لوگ اس طرف جا رہے تھے لیکن اب وہاں سے بھی واپس آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اوپر کا راستہ بھی فل ہو چکا اب وہاں سے لوگ واپس نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور یہاں سے جا رہے ہیں اندر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں جماعت جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے حرم شریف کا سہن دیکھ لیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کے باہر کنگ فہد گیٹ کے باہر ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ پوزیشن ہے فل بھرا ہوا ہے فل بٹا فل یعنی کہ اب تک کہیں بیٹھنے کی جگہ یا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملی بس آگی چلتے جا رہے ہیں آگی چلتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کہاں تک جائیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملے گی آج جمعہ کی نماز یہاں پر اس دھوپ میں ادا کی دیکھیں کیسا موسم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس وقت آسمان بلکل کریئر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گرمیاں ہیں حالانکہ ماشاءاللہ تو آرک اللہ موسم ٹھنڈا ہے اگر آپ چھاؤں میں ہوتے ہیں تو موسم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ دھوپ میں ہوتے ہیں تو پسینہ آتا ہے خیر الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا ہو چکی ہے اب یہاں سے نکلنے کا ارادہ ہے ہلکا سا ویو دیں گے ہیں انجا عبدالعزیز گیٹ کی طرف کا پھر انشاءاللہ واپس چلیں گے صفحیں اٹھانی شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں صفحوں کو اٹھانا شروع کر دیا لپیٹنا شروع کر دیا اور اس طرف صفحوں کو رکھنا شروع کر دیا اب یہ سارے کی ساری صفحیں اٹھا لی جائیں گے لپیٹی جائیں گے اٹھا لی جائیں گے پھر اس کے بعد اس سہن کی صفحہ ہی کی جائے گی ماشاءاللہ تبارک اللہ جمعہ کے نماز کے بعد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرف اگر ہم دیکھیں کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف سے یہ سارے لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف سے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ ہے کنگ فہد گیٹ کے سامنے کا علاقہ پھر اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں وہ دیکھیں کنگ عبدالعزیز کنسٹرکشن کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے کی یہ پوزیشن وہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت زبردست جمعہ کی نماز کے بعد میں نے سوچا تھا اتنا رش نہیں ہوگا لیکن یہ پوزیشن آپ دیکھیں پوزیشن دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ فل رش ہے فل رش ہے بلکہ چلا نہیں جا رہا بلکل ٹریفک سمجھ رہے کہ جام ہے ہلا بھی نہیں جا رہا یہاں سے اللہ و اکبر کبیرہ وہ سامنے ہیں اجیاد کی طرف کا جو رش ہے وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے اور وہ اوپر سے جو نماز ادا کرنے کے بعد نیچے اتر رہے ہیں مطلب بہت زیادہ رش اس وقت بہت زیادہ رش ماشاءاللہ تبارک اللہ آج کے جمعہ کا رش ماشاءاللہ تبارک اللہ حج سے زیادہ رمضان سے زیادہ رش ہے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام ہی عوام اور یہاں پر ہر بندہ تقریبا تقریبا رکا ہوا ہے بہت زیادہ رش ہر طرف بلکل چلا نہیں جا رہا بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں یہ تین کر لیں آج کا رش رمضان اور حج سے زیادہ رش تھا بڑی مشکل سے اس رش سے نکل کے میں یہ اجیاد روڑ پہ آیا ہوں جیسے سادز الحجہ ہے یا پھر ستائیس نمزان ہے اتنا زیادہ فل 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 رش ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑی مشکل سے نکلا ہوں الحمدللہ نکل کے با چکا ہوں اجیاد روڑ پہ ہوں اور سیدھے جا رہا ہوں گاڑی کی طرف باہر آ چکے ہیں مقارم اجیاد ہوتل کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں تک مرکز ہی آ جاتا ہے اور اس طرح اگر ہم دیکھیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ گاڑیاں ہیں تھنڈے پانی کی تھنڈا پانی بانٹنے کی بارہ گاڑیاں ماشاءاللہ تبارک اللہ ان گاڑیوں کے علاوہ آگے بھی بہت پانی بٹھ رہا ہے تھنڈا پانی بٹھ رہا ہے اور یہاں پر دیکھا جا اس طرف یہ گھڑیاں بیچ رہا ہے بھائی اور یہاں پر یہ کپڑے بیچ رہی ہے دوپٹے بیچ رہی ہے یہاں پر ہی آرٹیفیشل جیولری بیچ رہا ہے مطلب کہ ہر بندہ اپنے اپنے کھام میں مصروف ہے اب مجھے لگ رہی ہے پیاس میں بھی یہاں سے بلوں گا اپنے لیے پانی تھنڈا پانی لوں گا پھر جاؤں گا آگے میں نے یہاں پر لائن میں خود لائن پر لگ گیا ہوں پانی لینے کے لیے اور یہاں سے لیں گے جی پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکران جزاکم اللہ خیر الحمدللہ دو پانی دے دیئے بھائی نے اور یہ کہا ہے کہ دروشری پڑھو صلع الحبیب ماشاءاللہ مرکزیہ کے اینڈ تک آ چکا ہوں اور رش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ماشاءاللہ یہاں تک رش ہے اللہ اکبر کبیر رش ہی رش ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ زمین نظر آ رہی ورنہ فل رش کیونکہ اس وقت جتنے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے پیچھے سے جتنے لوگ آ رہے ہیں سارے اپنی اپنی بسز کی طرف جا رہے ہیں وہاں پیچھے بسز کھڑی ہیں ساری کی ساری بس فل ہو کے ساری کی ساری بسز فل ہونے کے بعد آگے جائیں گے اپنے اپنے ہوتل کی طرف دیکھا جائے تو گاڑیوں کا بھی اچھا خاصا رش ہے دیکھیں گاڑییں سواری ہر بندہ جو ہے اتنا زیادہ رش میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پر سند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اپنے بھائے کو دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ